تین الفاظ انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں خدارہ ان تین الفاظوں سے بچنا یہ تین الفاظ بڑے ہی خطرناک الفاظ ہیں انسان کو دونوں جہانوں میں زلیل و خوار کر کے رکھ دیتے ہیں پوچھا گیا حضرت وہ تین الفاظ کون کون سے ہیں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں نمبر ایک میں لفظ میں ہے تو بڑے بزے کی بار انسان میں اور بکرے میں تھوڑا سا ہی تو فرق ہے اس لیے کہ بکرہ تھوڑا کم اور انسان بہت زیادہ میں میں کرتا ہے انسان کمزور پیدا ہوتا ہے مگر طاقتور ہوتی ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے انسان بہت ہی لاغد کمزور بے طاقت بے قوت پیدا ہوتا ہے مگر تھوڑا سا طاقتور ہوتی ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے جب خود کو فیرون سمجھنے لگ جاتا ہے پھر اس کو اتنا پتہ بھی نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیتے جیتے تو بہت چور مچاتا ہے لیکن جب مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے اے حضرت انسان تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہے تیرے اندر چھپے تکبر کی اوقات تو بس اتنی سی ہے کہ جب تُو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگی وجود کو ڈھاپا تھا اور جب تُو دنیا سے گیا تھا مرا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگی وجود کو ڈھاپ کر تجھے رخصت کیا تھا تُو غرور کس بات کا کرتا ہے نمبر دو ہم ہمارے پاس تو اتنا مال ہے ہم تو اتنے بڑے امیر ہمارا تو اتنا نام ہمارے پاس اتنا مال ہے ہمارے پاس ہمارے پاس اتنا مال ہا ہا میرا اتنا بڑا نام میری اتنی بڑی دولت شہرت لٹھے کا لباس امیری میرے پاس دولت میرے پاس شہرت میرے پاس ہر چیز کائنات کی تمام کشیاں کائنات کی تمام چیزیں میرے پاس آئے انسان جب پیدا ہوتا ہے تین چیزوں کی خواہش رکھتا ہے کہتا ہے میرا نام اچھا ہو کہتا ہے میرا مکان اچھا ہو کہتا ہے میرا لباس اچھا ہو مگر یہ بھی قدرت کا قانون ہے کہ جب انسان مرتا ہے یہ تینوں چیزیں بدل دی جاتی ہیں جو نام ہوتا ہے وہ مردوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے تیرا لٹھے کا سوٹ آج جس کے اوپر تو مٹی نہیں پڑھنے دیتا ہے غبار نہیں پڑھنے دیتا ہے یہ لٹھے کا سوٹ کفن میں بدل دیا جائے گیا اور تیرا خوبصورت مکان جس کو تُو نے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر اس کو بنایا تعمیر کیا جنت کا ٹکڑا بنایا یہ جو خوبصورت مکان ہے